اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور یہاں پہ جی آج میں آپ کو بتاؤں آج جو ہے نا جو بلوگ ہے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج جو ہے مری میں میرا آخری دن ہے کل اسلامباد کے لیے مجھے نکل جانا ہے اور وہی سے مجھے کراچی جانا ہے پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پہ نا میں میں شام کو نکل جاؤں گی اسلامباد کے لیے پھر وہاں سے میں کراچی کے لیے نکلوں گی لیکن جب میں نے دیکھا کہ جب سے لوگوں کو پتا چلا ہے میری فیملی ممبرز کو سب کو کہ میری کراچی جانے کی جو ٹکٹس ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں تو لوگوں کا ایسا ریش ہونا شروع ہو گیا لوگ جو ہے نا اتنا زیادہ آنا جانا شروع ہو گیا مجھ سے ملنے والے جو ہے ابو کے جاننے والے امی کے جاننے والے اور سپیشلی میری کچھ فرنڈز بیرا کچھ کزنز بیرا ان سب کا سارا دن جو ہے وہ آنا جانا جو ہے وہ لگا رہا جس کے لئے سے جو ہے نا مجھے بالکل بھی آج نکلنے کا ٹائم نہیں ملا تو میں نے سوچ لیا ہے کہ آج کی رات جو ہے میں مری میں رکھوں گی اور کل صبح انشاءاللہ میں اسلامباد کے لیے نکلوں گی اور وہی سے جو ہے مجھے کراچی کے لیے نکلنا ہے کلی خیر یہاں پہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور یہ جو کھانا میں آپ کو بتاؤں یہ رات کا کھانا بن رہا تھا ہمارے گھر میں مہمان تھے کافی زیادہ تو یہاں پہ چکن پلاو بن رہا تھا میری کوشش یہی ہے اور ہوتی بھی رہی ہے کہ جتنے دن میں مری میں رہوں میں آپ کو یہاں کا فل دیسی ماحول جو ہے وہ دکھا سکوں اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کروں اپنے ولوگ کے حوالے سے خیر یہاں پہ اثر کا ٹائم تھا اور اثر کی نماز کے بعد میں آگئی تھی امی ابو کی قبر پر میرے امی ابو کا آخری گھر جس کو دیکھ کے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا پہلے یہ تھا کہ امی کی قبر تھی تو میں جب بھی جاتی تھی کراچی کے لیے تو امی کی قبر پر جب دعا کے لیے آتی تھی بہت زیادہ روتی تھی اور امید تھی کہ ابو جو ہے نا مجھے بوسا دیں گے ابو جو ہے مجھے اپنی دعاوں میں رخصت کریں گے لیکن اس بار جو ہے نا ابو بھی نہیں تھے ابھی جب میں نے امی کے ساتھ ابو کی قبر دیکھ رہی ہوں تو کبھی کہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم مجھے بالکل یقین ہی نہیں آتا جب میں دعا کے لیے ہاتھ کھتی ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں بھول جاتی ہوں کہ ابو بھی جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ابو بھی تو دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے بھی تو دعا کرنی ہے تو یہاں پہ میں امی ابو کی قبر پر آئی تھی تختی لگی ہوئی ہے یہ میری امی کی قبر ہے جس کے اوپر ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں جو نئی قبر آپ نے دیکھی ہے وہ میرے ابو کی ہے یہاں پہ موسم اس طرح کہا تھا نا کہ ہر روز جو ہے وہ بارش ہو جایا کرتی تھی تو ابو کی قبر جو ہے اوپر جو پتھر بارا لگاتے ہیں بناتے ہیں جو قبر اس کو بننے میں کافی ٹائم لگ گیا بارش کی وجہ سے یہاں پہ روز ہی بارش ہوتی تھی تو اس کو کمپلیٹ کی ہوئے ابھی دو دن ہی ہوئے ہیں تو اوپر جو تختی لگاتے ہیں جو جس کو اوپر سارا نام برا لکھا ہوتا ہے وہ بنی ہوئی رکھی ہوئی ہے تو وہ ایک یا دو دن میں جو ہے وہ لگ جائے گی اگر وہ لگی ہوتی تو پھر اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو بناتی ہیں میں نے چھوٹا سا کلپ لیا تھا یہاں آپ کا ویڈیو بنانے کے لئے اپنے امی ابو کا جو آخری گھر ہے اور ہمارا بھی جو آخری کرنی چاہیے تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جو ہے میرے ماں باپ کی مفر فرمائیں آمین سم آمین اور جتنے بھی لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے اللہ پاک سب کی مفر فرما اور سب کو جنت پر دوست میں جو ہے وہ عالم کام عطا فرما آمین سم آمین اس کے بعد جی یہاں پہ رات گزر چکی تھی اور رات میں جو ہے نا ساری رات جو ہے مجھے بالکل بھی نین نہیں آئی جو جو میرا جانے کا ٹائم قریب ہو رہا ہے تو تو مجھے قبرستان سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا لیکن جب سے میری امی گئی اور ابو گئے نا مجھے بالکل بھی اب ڈر نہیں لگتا چاہے رات کا ٹائم ہو دین کا ٹائم ہو مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا اپنے امی ابو کو جو ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد کیونکہ جب ہمارا اپنا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے نا سپیشلی ہمارے مام باپ تو اس کے بعد جو ہمارا سارا در خوف ختم ہو جاتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے امام باپ بھی جو ہے نا اسی زمین کے نیچے جو ہے وہ دفن ہیں بس میں بھی اپنا بوجل دل دل جو ہے وہ لے کے یہاں پہ صبح کا ٹائم ہو چکا تھا صبح صبح کے ٹائم مجھے نکلنا تھا اور ہمیں اپنا بوجل دل لے کے بہت ساری جو ہے باتیں دل میں لے کے جو ہے یہاں سے نکل آئی تھی اور آتے ہوئے جو ہے نا سارا راستہ جو ہے مجھے بہت زیادہ وہ ٹائم یاد آتا رہا جب میں دو سال پہلے آئی تھی تو ابو نے جو ہے مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت کیا تھا اور بوسہ دے کے رخصت کیا تھا لیکن اس بار جو ہے وہ ہاتھ نہیں تھے جو دعائیں دے کے رخصت کرتے لیکن ماں باپ کی جو روئیں ہوتی ہیں نا وہ تو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کی دعائیں تو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں چاہے ہم کہیں بیبیوں چاہے ہمارے ماں باپ دنیا سے بھی چلے جائیں لیکن انہوں نے اپنے اولاد کے لئے جو دعائیں منگی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ان کی اولاد کا جو ہے وہ ساتھ رہتی ہیں تو یقیناً ہمارے ماں باپ کی دعائیں ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی ہم میں میری بھی دعا ہے اللہ پاک جو ہے ہم اولاد کو جو ہے اپنے ماں باپ کے لئے قیامت تک کے لئے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنا دیں اور جب تک ہم لوگ زندہ رہیں اپنے ماں باپ کے لئے پڑھنے والا ان کے نام کا صدقہ دینے والا ان کے لئے اچھے عمال کرنے والا بنا دیں آمین کیونکہ ہم جو بھی اچھا عمل کریں گے اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو جائے گا خیر یہاں پہ جی سارا راستہ جو ہے وہ کسی طرح گزر گیا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں میں کس طرف جا رہی ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور راستہ میں بلکل ایسا رکھ رہا تھا جیسے میں کئی نا سوئی ہوئی پڑی ہوئی ہوں اور مجھے جو ہے نا گاڑی کی آوازیں آ رہی ہیں میں اس طرح کر کے خود کو لے کے آ گئی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کراچی پہنچ کے میں کس طرح خود کو سوالوں گی کس طرح مینج کروں گی سب بچوں کے ساتھ میں راستے میں کیا کروں گی کیونکہ یہ پہلا سفر ہے جو میرے ہزبن کے بغیر جو ہے میرا گزرے کا اور میری زندگی کا بھی یہ پہلا سفر ہے جو میں ہکیلے کروں گی میرے ہزبن میرے ساتھ نہیں ہے بھائی میرے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے صرف میرے بچے میرے ساتھ ہیں میرے تین چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے میرا یہ سفر ہے جو کہ میں نے ابھی مری سے شروع کیا ہے اور اسلامباد میں چل کے جو ہے پھر اگلا جو ولوگ ہوگا میرا وہ آگے سے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی آج کے جتنے بھی میری ویڈیو ہیں یہ میرے کچھ گھر کی ویڈیو ہیں جو کہ میرے ہزبن نے مجھے بھیجی تھی کہ تمہارے آنے سے پہلے جو ہے سارا گھر جو ہے میں نیٹ اینڈ کلین جو ہے کروا دیا ہے کیونکہ جب تم آؤ گی نا تھا کہ تو میں گھر جو ہے وہ بلکل صاف ملے کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میں جب بھی آتی تھی نا اور جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مٹی کتنی زیادہ ہوتی کہ سارا گھر جو ہے مٹی مٹی ہو جاتا ہے لیکن اس بار ایسا ہے نا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ میرا گھر جو ہے مجھے بالکل صاف ملے گا مجھے جا کے کوئی بھی میند نہیں کرنی پڑے گی سب کچھ جو ہے مجھے صاف ملے گا آج پر جو ہے گھر پہ موجود تھے تو انہوں نے گھر کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اللہ تعالی سے تو ہے اللہ پاک جو ہے میرے ہزبن کا سایا ہمیشہ جو ہے وہ سلامت رکھے آمین سوامین ساہا ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ قربانی کا جانور جو کہ میرے پاس کلیپ تھا اور اس کو میں نے ایڈٹ نہیں کیا تھا اس کے علاوہ جی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ کھانا بناتے ہیں ہم لوگ کس طرح گاؤں میں فلی دیسی محول میں میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا میرے گاؤں کی جتنی بھی ویڈیوز میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی میری کوشش تھی میری خواہش تھی کہ ایک ویڈیو ایسی بناو جس میں میں اپنی ساری ویڈیو لائف جو ہے آپ سب کو دکھا سکوں لیکن میں نہیں کر سکی کیونکہ حالات اس طرح کے نہیں تھے سب کچھ مینج کرنا میرے لئے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا بچوں کے ساتھ تو میں کہیں پہ بھی نہیں گئی بس گھر میں ہی رہی ہو اور گھر میں رہ کے جتنی میں نے ویڈیو آپ سب کے ساتھ شیئر کی میری کوشش یہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو میں آپ سب کو دکھا سکوں تو میرے گاؤں میں سلنڈر کا سسٹم ہے ویسے جو گیس پیرا آتی ہے وہ نہیں آتی ہم لوگ جو کھانا بناتے ہیں وہ سلنڈر پہ ہی بنتا ہے لیکن جب سے میں گاؤں میں آئی ہوں میری کوشش یہی تھی کہ میں آگ پہ کھانا بنواؤں اور یہ جو ماحول ہے فل دیسی ماحول یہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں کیونکہ اس کھانے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں جو گاؤں کے رینے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ٹیسٹ ہوتا ہے اتنی خوشبو ہوتی ہے اور اتنی مزے کا یہ ٹیسٹ بنتا ہے جب آپ لوگ مٹی کی ہنڈی میں جو کھانا بناتے ہیں اس کا اکلاگی ٹیسٹ ہوتا ہے میرے گھر میں مٹی کی ہنڈی تو رکھی ہوئی تھی لیکن جو ہرہ میں اس کو یوز میں نہیں لا سکی ویڈیو نہیں بنا سکی کہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جب مٹی کی ہنڈی میں کھانا بناتے ہیں تو کیسے بناتے ہیں کراچی میں بھی میرے پاس ہے کبھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ لیکن وہاں پہ آگ والا ماحول جو ہے نا وہ نہیں ہوگا وہاں پہ سلنڈر سسٹم ہے آپ سب جانتے ہیں گیس پہ کھانا بنتا ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہو مری اور بہت مس کروں گی میں اپنے گاؤں کو اور یہاں سب کو بہت زیادہ مس کروں گی جہاں پہ جو بھی ٹائم گزرا بہت اچھا گزرا الحمدللہ بس ابو نہیں تھے تو اس ورہ سے جو ہے نا تھوڑی بہت جو ہے میں پریشان بھی بہت زیادہ تھی بار بار ابو کی یاد بھی آ رہی تھی اور کچھ کلپس جو ہے میں آپ سب کے ساتھ میں نے اپنے گاؤں کے شیئر کیے کچھ ٹرائولنگ کی شیئر کیے کچھ کراچی کی شیئر کیے اسی طرح جو ہے میرا بلوگ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا آئی ہوپ کہ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب پر نہ نہیں بولیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک الگ بلوگ میں الگ کانٹنٹ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ